موسیقی ہجاب بین کو غلط بتایا تو جسٹیس ہیمن گپتہ نے ہجاب بین کو صحیح بتایا پر اس کا فیصلہ ہجاب کو لے کر کے سپریم کورٹ کے سی جی آئی کو کرنا ہے پر سی جی آئی کے فیصلے سے پہلے ہی اب دوسرے راجے میں ہجاب کو لے کر کے بابال دیکھنے کو ملا ہے جہاں بیہار کے مظفرپور سے اس کی تصویر سامنے آئی ہے ان تصویروں کو آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا پر سب سے پہلے اسکرین پر آپ یہ تصویر دیکھ رہے ہیں یہ تصویر اوپو انڈیا کی ہے اور اوپو انڈیا راشتہ سمسے وقت سنگ کے بوتے پر چلنے والا ویب پورٹل ہے جب آر ایس ایس کے فنڈ سے چل رہا ہے تو کس طریقے سے نفرت مسلمانوں کے خلاف فیلا رہا ہے اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے پر بیہار کے مظفر نگر پر اس کی ہیڈ لائن پر گور کرنے کی ضرورت ہے جو کی یہ بتا رہا ہے کہ مسلم لڑکیا جو ہیں وہ بلوٹوٹ لگا کر کے بیٹھی تھی پیپر دینے کے لیے اور جب وہ ہٹانے کے لیے کہا تو اسلام کو مدہ بنا دیا یہ ہیڈ لائن دیکھ کر کے اور تمام گودی میڈیا کا یہی پروپاگینڈا دیکھنے کو ملا اور جب گودی میڈیا کا ہجابی لڑکیوں کو کسوروار بنانا شروع کر دیا تو ایک ہی بات جو ذہن میں آتی ہے وہ یہ کہ وہی مددئی وہی منصف وہی مددئی وہی منصف اور ہمیں معلوم ہے کہ کسور ہمارا ہی نکلے گا جہاں گودی میڈیا کا کھیل جو ہے بیہار کی مزفر نگر مسلم لڑکیوں کو لے کر کے جو کھیلا گیا اسے آپ کے سامنے رکھا پر اب ان بچیوں نے کیا کچھ کہا ہے ایک بار اس پر نظر ڈالتے ہیں یہ بولتے کہ ہجاب کھولے تم اپنا ڈیو دوچ لگائی ہو ہم کھولے بھی دیکھئے نہیں یہ اس کے لئے جب ہم باندے لگے تو بولتے کہ نہیں باند سکتی یہاں پہ مزفر کا یہ نہیں چھل رہا جو تم ہجاب باند کر کے آئی ہو بولتے کھاتے کئی اور کا ہو اگاتے کئی اور کا ہو رابی بھوسن شر بولے جب تیچر یہی سکھانے بچے کو تو پھر بچے کیا کریں گے تیچر ایسا غلط مزفر کے نام پہ یہ کریں گے کہ کمپٹیشن نہیں چل رہا ہے مذہب کا پیپر نہیں دینے پیپر چھل لیں گے ایسا نہیں ہو سکتا ہے نا ہم لوگوں کے ساتھ بہت گلت ہو رہا ہے بہت گلت وہ صرف کیا کہہ رہے ہیں اور بول رہے ہیں کہ تم لوگ بے ضروری ہو پاکستانی ہو کیا ہم لوگ دل میں ہندوستان نہیں بستا ہے بولیا آپ کیا ہندوستانی ہم لوگ دل میں نہیں لیکن ان کا کہنا ہے تم لوگ بے ضرور کر رہی ہو تم لوگ پاکستانی ہو یہ مطلب بہت برا ہے تو دوستو آپ نے سنا کے ٹیچر نے کہا کہ بلوٹوٹ لگا ہوا ہے انہوں نے ہجاب اتارنے میں دیری نہیں لگائے اور بلوٹوٹ ان کے پاس سے ملا نہیں اور جب دوبارہ انہوں نے ہجاب پہننے کی کوشش کی تو یہاں ہجابی کامپیٹیشن نہیں چل رہا ہے دوسرے ملک سے آئے ہو پاکستان بھیج دیں گے جیسے شبتوں کا استعمال کیوں کیا کیا اس پہلو کو سمجھنا ضروری ہے جو سنگی مانسکتہ سے جڑے ہوئے ٹیچر نے اس حرکت کو دوبارہ انجام دیا آپ نے بچیوں کو کہا ہجاب ہٹائیے بلوٹوٹ چیک کرنا ہے انہوں نے اتارا پر بلوٹوٹ ملا جب اگزام کے دوران بلوٹوٹ نہیں ملا تو دوبارہ اس کو جنم دینے کی کوشش کیوں کی گئی یہ تمام چیزیں جو ہیں لگاتار سامنے آ رہی ہیں کیا کچھ اس پوری گھٹنا پر تمام لوگوں کو کہنا ہے اس پہلو پر بھی نظر ڈالتے ہیں مزفرپور کے کالج میں رویوار کو ہجاب کو لے کر جمکار ہنگام آ ہوا پرنسپل نے بتایا کہ کالج میں سیٹ اپ پرکشہ چل رہی تھی پرکشہ میں کچھ لڑکیاں ہجاب پہنے بیٹھی تھی شکشک کو ان لڑکیوں کے بلوٹوٹ ڈیوائس پہنے ہونے کا شک ہوا اس پر انہوں نے چھاتراؤں کو ہجاب ہٹا کر کان دکھانے کو کہا اس پر لڑکیاں بھڑک گئیں اور پریجن کو بلا لیا چھاتراؤں نے آروق لگایا کہ شکشک نے جبران ہجاب ہٹانے کو کہا انہیں دیش دروہی بتایا اور پاکستان جانے کو کہا ہنگامہ ہونے پر پولیس بھی پہنچی بعد میں پرنسپل نے لڑکیوں کو سمجھایا اور ماملہ شانت کر آیا ماملہ مہنت درشن داس مہیلا کالیج کا ہے کالیج کی چھاترہ ادیوہ نے بتایا کہ کالیج میں سیٹ اپ پرکشہ چلنی جا رہی ہے اس دوران کچھ چھاترائیں ہجاب پہن کر پرکشت دینے پہنچی تھی کلاس روم میں شکشک روی بھوشن نے انہیں کہا کہ بلوٹوٹ لگا کر آئی ہو ہجاب ہٹاؤ چھاتراؤں نے کہا کہ آپ مہیلا گارڈ کو بلا لیجئے اور جانچ کر لیجئے اگر کوئی بھی آپتی جنک سامان نکلا تو وہ لوگ بینا پرکشت دیے چلی جائیں گی چھاتراؤں کا آروق ہے کہ شکشک ان کی بات نہیں مانی کہنے لگے کہ ہجاب ہٹا کر فیک دو چھاتراؤں نے شکشک ششی بھوشن پر آروق لگایا کہ انہوں نے چھاتراؤں کو دیش دروہی تک کہہ ڈالا کہنے لگے کہ رہتے ہو یہاں اور گاتے ہو وہاں کی پاکستان ہی چلے جاؤ اسی بات کو لے کر چھاتراؤں بھری تڑکے سے بھڑک گئیں اور جم کر ہنگامہ کرنے لگی پھر وہ لوگ بینا پرکشت دیئے بار نکل گئی اور گیٹ پر پردرشن کرنے لگی کالج کی پرنسپل ڈاکٹر کنو پریہ نے کہا کہ یہ سب محل خراب کرنے کی ایک ساجش ہے کالج کا اتحاس کافی پرانا ہے سب ہی انتر کی چھاترائیں ہیں ان لوگوں کو موبائل ہٹانے اور بلوٹوٹ ہٹانے کو کہا گیا تھا لیکن انہوں نے اسے الگ ایشیو بنا لیا اور دھرم سے چھوڑ کر بیواد کرنے لگی یہ بہت ہی شرناک بات ہے ان چھاترائوں کی اٹنٹنس بھی 75% سے کم ہے اب تو شکشہ منتری اور یونیورسٹی کا نردیش ہے کہ کم اٹنٹنس پرسنٹ والی چھاترائوں کو فائنل ایکزام میں بیٹھنے نہیں دیا جائے گا یہ لوگ بے بجا کا دباف بنا رہے ہیں تاکہ کالج پرشاہ سن ان کے سامنے جھگ جائے ہجاب کی کوئی بات نہیں تھی اور یہ جس شکشت پر آروق لگا رہی ہیں انہوں نے دیشتروہی اور پاکستان جانے جیسی کوئی بات نہیں کہی تھی یہ لوگ منگڑت باتیں بنا کر بے وجہ ماملے کو طول دے رہی ہیں سوچنا ملنے پر مٹن پورا پولیس کے تھانے دار شرکان پرسات سنا موقع پر مہیلہ سپائیوں کو لے کر پہنچے چھاترائوں کو سمجھانے کی کوشش کی وہ لوگ پولیس سے بھی جم کر الچیں اور خوب وات ویواد ہوا کچھ دیر بعد کالج بھی پرچاریہ ڈاکٹر کنو پریہ پہنچیں اور انہوں نے کسی طرح سبھی کو سمجھا کر شانت کر آیا چھاترائیں شانت ہوئیں پھر اگزام دے کر وہاں سے چپ چاپ باہر نکل گئی یہ تمام چیزیں جو ہیں خودی میڈیا کے حساب سے دیا گیا کہ بچیوں نے ہجاب کھولنے سے منع کر دیا اور بچیوں کا صاف طور پر یہ کہنا ہے کہ جب انہیں بولا گیا ہجاب کھولنے کے لیے کہ بلوٹوٹ ہے چیکنگ کے بعد میں یہ دوبارہ ماملہ جو ہے جان بوچ کر کے کھڑا کرنے کی کوشش کی اور اب ان مسلم بچیوں کو ہی خاص طور پر ویلن بنا کر کے گودی میڈیا پیش کرنے پر اتارو ہے جہاں دوسرے پترکار بھی دوسری بچیوں سے بات کرتے ہوئے دکھائے دیئے تو انہوں نے تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ایک الگ اینگل دینے کی کوشش کی ہے جس کی تصویریں سامنے آ رہی ہیں کہ ہجاب کا جو ویواد ہے وہ لگتار دیش میں بڑھتا جا رہا ہے اور کیوں بچیوں سے ہجاب پہننے کی جو ان کی چوائس ہے اسے ختم کرنے کی جان بوچ کر کے کوشش کی جاتی ہے کبھی کسی بہانے تو کبھی کسی بہانے بیار مظفر نگر سے ماملہ آیا ہے اور ماملے نے طول پکڑا ہے کس طریقے سے تمام اپ ڈیٹ سامنے آتی ہے ہر ایک اپ ڈیٹ آپ لوگوں کے ساتھ آجا کرتا رہوں گا دیجئے ازاست شکریہ